الحمدللہ وقفا وسلام علی عباده اللذین استفا اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعدهم علی عباد منہم من کلم اللہ ورفع بعدهم درجات آمنت باللہ صدق اللہ علیہ العظیم وصدق رسول نبی کریم الامین انتہائی واجب الاحترام قابل صدق احترام دور و نزدیک سے جتنے احباب اس محل میں شریف ہوئے مجھ سمیت اللہ سب کو قدم قدم پہ کروڑوں برکتیں آتا فرمائے میں انتہائی عدب اور بڑے ہی مخلصانہ انداز میں ارز کروں گا کہ جتنے بھی احباب ادھر ادھر چل پھر رہے ہیں مربانی فرمائیں شکت فرمائیں بڑے سکون کے ساتھ تشریف رکھیں اور پورے انہماک کے ساتھ مختصرا جو میری گفتور حسمات فرمائیں مجھے خوشی ہے کہ پیکر فیضان مصطفی مظہر عرفان اولیاء مربی و مشفق اہل سنت فخر السادات پیر طریقت رہبر شریعت قبلہ سید جعوید آمد شاہ نورید آمد پر قاتم القدسیہ اس محصل کی صدارت نگرانی سرپرستی فرما رہے ہیں اور مبارک بات پیش کروں گا نوریہ میلاد کمیٹی کے ان پاکیزہ چذبات رکھنے والے احباب کو جنہوں نے یہ محفل سجائی امید کرتا ہوں انشاءاللہ نوریہ میلاد کمیٹی کی بساطت سے میری اور آپ کی زندگی کی ایک اور تاریخ رات ذکر رسول سے روشن ہو جائے گی اور میلاد شریف کی محفل میں بیٹھنے کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے صرف ایک مقصد کہ یا رسول اللہ آج سے چودہ سو سال پہلے جس طرح آپ کی آمد پہ آپ کے غلام خوش ہوئے تھے یا رسول اللہ چودہ سو سال بعد بھی ہم اس خوشی کو ترو تازہ محسوس کرتے ہیں اور آج بھی اسی طرح خوش ہیں جس طرح چودہ سو سال پہلے سامین زیادہ شام جو آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ رسولوں کا ذکر کرنا یہ کوئی ایسا عمل نہیں جس کو سانوی حیثیت دی جائے بلکہ یہ میرے رب کی پاکیزت سنت ہے فرمائے تلک الرسولو یہ رزول ہیں فضلنا جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی جن کو ہم نے فضیلت عطا فرمائی برابری کا کبھی سوچنا بھی نہیں فرمائے فضلنا فرمائے ہم نے انہیں فضیلت عطا فرمائی کبھی برابری کا تصور بھی نہیں کرنا کیونکہ فضلنا محبت سے کہہ تو سبحان اللہ یہ ضروری نہیں کہ صرف ناد خان ناد پڑھ رہا ہے تو پھر ہی سبحان اللہ کہنا پڑتا ہے کوئی بھی اچھی بات سنکے محبت سے کہنا چاہیے ابھی تک تو میں انہیں تغریف شروع نہیں کیا جب کروں گا تو پتہ نہیں آپ کس طرح میرا ساتھ دیں گے فضلنا فرمائے برابری کا سوچنا بھی نہیں اس لیے کہ فضلنا ہم نے انہیں فضیلت دی ہے اور تجھ سے فضیلت نہیں دی یہ اپنے متعلق نہیں سوچنا کہ اللہ ہم سے فضیلت دے رہا ہے اس لیے فضلنا ہمیں کہہ رہا نا نا فرمایا امتی نبی کا کوئی جوڑی نہیں ہوتا یہ جو فضیلت بیان کی جاری ہے یہ نبیوں کے درمیان ہے ان کا جو طرقہ ہے نبیوں کا نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت دی اور وجہ فضیلت کیا چیز ہے وجہ فضیلت بعض حضرات خصائص محمد و محاسن فضائل کو موجزات کو وجہ فضیلت گردانتے ہیں وجہ فضیلت موجزات نہیں ہے وجہ فضیلت قرب خداوندی اور اسی کی طرف رب نے اشارہ فرمایا وجہ فضیلت خود بیان بھی فرمائی فرمایا بعضوں کو بعضوں پر فضیلت دی منہم من قلم اللہ وجہ فضیلت بیان فرمائی فرمایا بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا کوئی اللہ سے کلام کرے یہ بھی بڑی فضیلت والی بات ہے لیکن منہم من قلم اللہ جن سے اللہ کلام کرے یہ تو بڑا شرف ہے وَرَفْا عَبَادْهُمْ دَرَجَاتْ بعض کو درجوں پر فائض فرمایا یعنی کلام بھی فرمایا دیڈار کے جلوے دیل ہوتا ہے اور پھر کریم آقاب کی فضیلت سبحان اللہ ایک بات میں ارز کروں یہاں ایک اتراز ہوتا ہے کہتے ہیں جی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یونس علیہ السلام پر فضیلت مت دو تو یہ سنی جناب اپنے رسول کی اتنی تعریف کرتے ہیں کہ دوسرے نبیوں سے بڑا دیتے ہیں بھائی فضیلت ہم نے کیا بیان فرمانی ہے اللہ نے خود فرمایا فضلنا ہم نے فضیلت دی لا تفضلونی علیہ السلام کا کیا مطلب فرمایا اس صورت میں مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت نہ دو کہ تم ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھو باقی شریعت کے حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے جو فضیلت ہے وہ مسلم ہے اس کو اللہ نے بھی بیان فرمایا خود رسول اللہ نے بھی بیان فرمایا میرے آقا نے فرمایا آنا امام المرسلین رسولوں کا امام ہوں پر اس بار اس بار تو خود اس فضیلت کو رسول اللہ نے بیان فرمایا اور میرے آقا کا مقام کیا ہے حضرت بائی عزیز بستامی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص گیا عرض کے حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بتائیے سرکار کا مقام کیا ہے فرمایا بیٹے تمہیں ترتیب کے ساتھ بتاتا ہوں رسول اللہ کا مقام کیا ہے فرمایا مقام عامی مومنا را نہایت مقام ولایت را بلایت فرمایا جہاں پہ تمام عام مومنوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام ولایت کی ابتداء ہوتی ہے مقام ولایت را نہایت مقام غوصیت را بدایت جہاں پہ مقام ولایت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام غوصیت کی ابتداء ہوتی ہے مقام غوصیت را نہایت مقام فردیت را بدایت جہاں پہ مقام غوصیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام فردیت کی ابتداء ہوتی ہے مقام فردیت را نہایت مقام شہادت رابد آیت جہاں پہ مقام فردیت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدہ ہوتی ہے مقام شہادت را نہایت مقام شہادت رابد آیت جہاں پہ مقام شہادت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام شہادت کی ابتدہ ہوتی ہے مقام شہادت را نہایت مقام صدیقیت رابد آیت جہاں پہ مقام شہادت کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقام صدیقیت کی ابتداء ہوتی ہے مقام صدیقیت را نحایت مقام نبوبت را بدایت جہاں پہ مقام صدیقیت کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے مقام نبوبت کی ابتداء ہوتی ہے مقام نبوبت را نحایت مقام رسالت را بدایت جہاں پہ مقام نبوبت کی ابتداء ہوتی ہے وہاں سے مقام رسالت کی ابتداء ہوتی ہے مقام رسالت را نحایت مقامِ الالعظم رسولہ رابد آیت جہاں پہ تمام رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے الالعظم رسولوں کے مقام کی ابتدا ہوتی ہے اور مقامِ الالعظم رسولہ را نہایت مقامِ مصطفیٰ رابد آیت جہاں پہ الالعظم رسولوں کے مقام کی انتہا ہو جاتی ہے وہاں سے مقامِ مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے اور مقامِ مصطفیٰ را نہایت اور مصطفیٰ کریم کے مقام کی انتہا نہیں ہے سامین ازیت شام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کی انتہا نہیں ہے یہ مسئلہ تو آپ کسی ذمہ دار سے بھی پوچھلو کہ جب وہ ڈھیری اٹھانے لگے گندم کی اس کے پاس جاؤ کہو یار سنار کا ترازو لا اس کو تولتے ہیں وہ کہے گا آپ بھی بڑے عجیب آدمی ہو سنار کے ترازو پر رتیاں تلتی ہیں تولے تلتے ہیں معاشر تلتے ہیں مان تو نہیں تلتے تو جس طرح سراف کے سنار کے چھوٹے کنڈے پر مان نہیں تلتے تیرے میرے اکل کے چھوٹے کنڈے پر مقام مصطفیٰ بھی نہیں سامین ازیت شام تیرہ میرا اکل کیا چیز ہے فلسفہ کے ہاں اقولِ اشرا سے جسے اکلِ اول قرار دیا گیا جبرائیلِ امین اکلِ قبیر اکلِ اول سب سے بڑا کل سب سے بینا کل جبرائیلِ امین اور کون ہے صرف قطبِ سماویہ کا حافظ نہیں صرف بیب طلب آمور کا خطیب امام نہیں بلکہ تمام فرشتوں کا رسول ہے تمام فرشتوں کا رسول ہے اور یہ خدا کی پوری کائنات میں اکیلہ شرف حاصل ہے تو صرف جبرائیلِ امین کو کہ حضرتِ آدم سے لے کے کریم آقا تک ہر نبی کا دیدار اکیلے ایک جبرائیلِ امین نے ہی کیا ہے وہ جبرائیلِ امین کریم آقا کے سامنے بیٹھے ہیں میرے آقا نے پوچھا جبرائیل تُو نے شرق بھی دیکھے ہیں غرب بھی دیکھے ہیں شمال جنوب بھی دیکھے ہیں تحت و سرہ تک تیری نظر ہے عرشِ مولا تیرہ دیرہ ہے ہمارے متعلق کیا خیال ہے مشکات شریف عرش کی اکل لبت الارض مشارقہا و مغاربہا ولم اجد افضل من محمدین کملی والے میں نے شرق بھی دیکھے ہیں میں نے غرب بھی دیکھے ہیں شمال جنوب بھی میری نظر میں ہے تحت و سرہ تک میری نگاہ ہے عرشِ مولا تُو میرا دیرہ ہے کملی والے خدا کی پوری کائنات میں آپ جیسا کوئی نہیں مقامِ مصطفیٰ ہے ہی ایسی چیز جو عقل میں آنے والی یہ منصبِ رسالت جو ہے نا یہ عام انسان کی عقل میں آنے والا نہیں ہے آپ ذرا تھوڑا میرمانی فرمائیں گے تھوڑا معال بنائیں ذہن بنائیں کچھ علمی گفتگو سننے کا بڑا بڑا وقت ہے اور بڑے مشکل آلات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں انشاءاللہ میں ترن رنم کی طرف آوں گا وہ انشاءاللہ جب میں اپنا ٹریک پکڑوں گا نا وہ ترنم والا تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کی جیمانڈ پوری ہوگی لیکن ابتدا میں ذرا تھوڑا سا رکھیے کہ منصبِ رسالت مقامِ رسالت کیا ہے امام غزالی محمد بن محمد غزالی پانچ سو پانچ ہجری سنی وفات یار یہ اشاروں والا مسئلہ مہربانی کا توجہ میری طرف منصبِ رسالت کیا ہے امام غزالی کون امام غزالی دیوبندیوں کے امام اشرف علی تھانوی جمال اور علیاء صبح اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں کہ حضرتِ شیخ عبدالحسن شادلی فرماتے ہیں کون حضرتِ شیخ عبدالحسن شادلی امام بوسیری کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جنہوں نے مولا یا صلی و سلم دائمان اب آسید عبدالحسن شریف لکھتے ہیں امام بوسیری کے مرشد ہیں شیخ مرسی شیخ مرسی کے مرشد ہے شیخ عبدالحسن شادلی امام بوسیری کے دادا پیر اور کچھ لوگوں کو ویسی موں کھولنے کی عادت ہوتی ہے کہتے ہیں درو تاج کسے نے لکھا ہے جی درو تاج کے مصنف بھی حضرتِ شیخ عبدالحسن شادلی جمال علیاء کا سبق و دو شیخ عبدالحسن شادلی فرماتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا رسول اللہ تشریف فرمائے پہلو میں امام غزالی ہیں سامنے حضرتِ موسیٰ حضرتِ عیسیٰ ہیں میرے آقے نے پوچھا پیارے موسیٰ پیارے عیسیٰ آپ کی پوری امت میں میرے غزالی جیسا کوئی عالم گزرا ہے دونوں نبیوں نے ہاتھ جوڑ کے ارز کیا یا رسول اللہ ہماری پوری امت میں آپ کے غزالی جیسا عالم ہیں اللہ اکبر وہ امام غزالی حضوری والی ہستی ہے حضوری والی ہستی المنقض من الدلال ان کی عبیتی سہر روحانی کی کیفیات کو آپ نے کلم بن فرمایا ہے اپنا جو عبیتی ہے وہ ساری بر اس میں آپ نے بیان فرمایا ہے المنقض من الدلال کے اندر امام غزالی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ترتیب کے ساتھوں سے حواس خمسہ کس سٹیج پہ کس طرح قوت باسرہ قوت سامیہ قوت لامسہ قوت زاقہ قوت شامہ وہ جو ہے یہ سارے حصیں اس میں ڈالی جاتی ہیں کس عمر میں کون سی حص ڈالی جاتی ہے بیان کرتے کرتے بڑا آخر پہ جا کے امام غزالی نے منصب نبوت کے حوالے سے خوبصورت جملے لکھئے فرمایا فن نبوت عیدن عبارتن انتورن یحسلو فیہ عین اللہ نور یظہرو فی نوریہ الغیبو والعمور لا یدرک العقلو فرمایا نبوت ایسی مخصوص حالت کا نام ہے کو بھی اللہ اس منصب رفی پہ فائز کرتا تھا ہے والی کانی ختم ہو گئی ہے فائز کرتا تھا اس نبی کو ایک ایسی آنکھ بھی عطا کرتا کہ جب نبی کی آنکھ توجہ کرنا امام غزالی فرماتے ہیں جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے یظہرو فی نوریہ الغیبو فرمایا نبی کی آنکھ میں اللہ نے ایسا نور رکھا ہے کہ پھر غیب غیب نہیں رہتے گئے جب نبی کی آنکھ کھلتی ہے پھر پردے پردے ہجابات ہجابات سارے پردے اٹھ جاتے ہیں اور ایسے امور وارد ہوتے ہیں کہ لا یدرک ہو العقلو جہاں تیری میری عقل نہیں پہنسا یہ منصبِ رسالت یہ منصبِ نبوبت ہے جو انسان کی عقل سے ماورہ ہے انسان کی عقل سے ماورہ ہے اور یہ بات یاد رکھئے کہ جب نبی آنکھ کھولتا ہے تو نبی کی آنکھ کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتے اگر آپ اجازت دے تو بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کو سنا دیں اگر آپ کا مزاج برداشت کرے تو اگر اس ایک حدیث کو آپ نے تسلی سے یاد کر لیا اور دل کی تختی پہ لکھ لیا تو سمجھو تقریر ہو گئی تقریر ختم اس ایک حدیث کو اگر آپ نے اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیا کہ نبی واقعہ تن ایسا منصب ہے نبو فت کا کہ جب اللہ کسی کو نبی بناتا ہے پھر نبی کی جب آنکھ کھلتی ہے نبی اوپر نیچے برابر دیتا ہے نبی آگے پیچھے دیکھتا ہے آو بخاری شریف پہلی جلد بخاری شریف کی کتاب السلاة کا صفحہ 69 اور پہلی ہی جلد بخاری شریف کی کتاب الازان باب الخشوف السلاة کا صفحہ 102 حضرت ابو حرین عربی میرے آقا نماز مکمل ہوئی توجہ سے سننا نماز مکمل ہوئی میرے آقا نے تمام صحابہ کو بٹھا دیا اور میرے آقا نے سوالی انداز میں پوچھا اتراؤنا قبلتی ہاں ہونا تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے نہیں نہیں آج کے اس مادویت کے دور میں تصوراتی اور تخیلاتی جملوں میں اور ڈائیلاک میں وہ چاشنی نہیں ہے جتنی چاشنی چودہ سو سال پہلے رسول اللہ کی زبان سے نکلنے والے کلمے میں اتراؤنا قبلتی ہاں ہونا تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے بلندبہ سے کہو سبحان اللہ میں اگلا جملہ اس وقت پڑھوں گا اور اس امید پہ پڑھوں گا کہ کمال والے نبی کی کمال والی زبان سے یہ کمال والا جملہ سن کے نہ کمال والا غلام محبت سے کمال سے کہے گا رخ ہے قبلے کی طرف لیکن سوال کہہ تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہے تو آپ جس طرح آپ پوری طرح میری طرف متوجہ ہو گئے کہ اگلی بات رسول اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں صحابہ بھی کریم آقا کی طرف متوجہ ہو گئے میرے آقا نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو میرا رخ قبلے کی طرف ہوتا ہے فَوَلَّاہِ لَا يَخْفَا عَلَيَّ رُقُوعُقَمْ وَلَا خُشُوعُقَمْ فرما مجھے اللہ کی قسم ہے رخ تو میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن مجھے اللہ کی قسم نہ تمہارے رقوب مجھ سے چھپے ہوئے ہیں نہ تمہارے خُشون ہر غلام سے میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ چودہ سو سال پہلے کملی والے میں اللہ کی قسم اٹھا کے جو عقیدہ دیا ہے وہ عقیدہ سچ ہے یا چودہ سو سال بعد جو عقیدہ دیا جا رہا ہے وہ سچ ہے اب انہیمان سے بتاؤ آخری آدمی تک سارے بولیں چودہ سو سال پہلے والا قیدہ سچ ہے کی نہیں میں پھر اس جملے کو دورانے لگاؤں مخاری شریف یاد رکھئے پہلی جند کتاب السلام سبہ انسٹھ پہلی جند مخاری شریف کتاب الازان بابان خجوب السلام سبہ ایک سو دو حضرت ابو حریرہ میرے آقا یہ ضرورت کیوں پیش آئی فرمایش لی ہے کہ قیامت تک میرے ہر غلام سمجھ جائے کہ منصبِ رسالت ایک ایسا منصب ہے اللہ جس کو بھی اس پہ فائز کرتا ہے یہ ممکن ہی نہیں کہ نبی ہو کے اپنی امتی سے غابل ہو مجھے اللہ کی قسم مجھے اللہ کی قسم لا یخفہ علیہ مجھ پہ مخفی نہیں رکوع و قوم تم سب کے رکوع خشوع و قوم تم سب کے خشوع دل کی کیفیت کو خشوع کہتے ہیں اگر اجازت ہوتا ہے تو اگلا جملہ پڑھوں 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 آئے 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 یا رسول اللہ آپ آگے کھڑے ہیں رخ ابنے کی طرف تو آپ ہمارے دل کی کیفیت سے کیسے واقع ہیں فرمایا اگلی اگلا جملہ سننا اینی ارا مالا تراؤ زائر بات ہے جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے جیب نماجہ ترمزی کے لفظ ہیں لیکن وہ جملہ میں نے ابھی تک نہیں پڑھا جب تک آپ حاضر نہیں ہوں گے پوری طرح آئے 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 جملہ پڑھوں فواللہ لا یخفہ علیہ رکوعکم ولا خشوعکم نہ رکوع چھپے نہ یا رسول اللہ کیوں فرمایا اس لیے تو جو ہے یہ جملہ آپ نے سننا ہے توجہ ہے نا فرمایا اس لیے کہ رخ تو میرا قبلے کی طرف ہوتا ہے لیکن جس طرح میں تمہیں سامنے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں جس طرح میں تمہیں آگے دیکھتا ہوں اسی طرح میں تمہیں اپنے ایمان سے بتاؤ چودہ سو سال پہلے رسول اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ جو نبی ہوتا ہے وہ آگے پیچھے برابر دیکھتا ہے وہ آگے پیچھے ہائے ہائے کما آرابی نہیں گتا ہے جس طرح سامنے اسی طرح پیچھے بھی یہ منصب رسالت ہے کہ نبی آگے پیچھے نبی آگے پیچھے ویسے ایک بات آپ سے پوچھتا ہوں جہاں دیدہ آدمی بیٹھے ہو صحبِ بصیرت چہرے مجھے نظر آ رہے ہیں ایک بات بتاؤ یہ نماز کو متعین کیوں فرمایا رسول اللہ نے کہ نماز کی حالت میں آگے پیچھے کی بھی بات ہو سکتی فرمایا اس لئے نماز کا تعین فرمایا آگے پیچھے تو ویسے ہی توجہ ہوتی ہے لیکن نماز میں جب انسان کامل طور پر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پوری کائنات سے توجہ اٹھ جاتی ہے لیکن میرے غلاموں میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہو کے بھی نگاہ تمہارے دل کی کیفیت پہ ہوتی ہے پتہ چلا نبی دل کی کیفیت سے واقف ہے ہے نا ویسے دل ہے کتنا سارا اتنا سارا لیکن اس کی وسط کتنی ہے یہ تو کسی اس سے پوچھو نا جس نے درد کی دنیا کو دل میں بس آیا اور درد والے نے بڑی درد والی بات کی دل دریا سمندروں ڈھو گے سمندروں ڈھو گے سمندروں ڈھو گے ویچے پیڑے ویچے جیڑے ویچے من جیڑے ویچے من جیڑے ہوں چودہ تبکی دلے دے درد درد چودہ تبکی دلے دے درد چودہ تبکی تانے ہوں جو مہر میں دل تاگو بھی سوئی رپی پچھانے دل دریا سمندروں ڈھو گے اور میں گہرائی تو سمندر سے بھی زیادہ ہے میرے غلام پر خیال رکھنا غافل نہ ہو جانا گہرائی سمندر سے بھی زیادہ ہے لیکن میں چونکہ نبی ہوں اس لیے تیری دل کی کیفیت سے واقع ہوں ہمینہ زیادہ شام ویسے ایسا ممکن ہے کہ ایک آدمی ایک ہی وقت میں دو طرف کامل طور پر توجہ رکھ سکے ایسا ممکن ہے ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایک آدمی ایک وقت میں دونوں طرف کامل طور پر توجہ رکھ سکے لیکن یہ منصف رسالت ہے آؤ اس الجن کو سلجاتے ہیں بخاری سے ہی امام بخاری وشمس و تجریل مستقر اللہ کتاب تفسیر کے اندر اس آیت کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں کریم آقا نے فرمایا لوگو جب سورج روزانہ ٹھوٹتے ہیں ساتوں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتے ہیں یہ حدیث پاک دوسری طرح مشاہدہ رکھیں مشاہدہ یہ ہے کہ پوری کائنات سے ایک لمعے کے لیے بھی کبھی سورج غائب اگر ادھر نہیں تو کسی اور ملک میں ہے ادھر نہیں تو ادھر ہے کہیں نہ کہیں سورج موجود ہے اب یہ سب تائم کیا ہے کونے بارہ بچ چکے ہیں تو مثال کی طور پر آسٹریلیا کے ٹائم کو لے لیں ساتھ گھنٹے کا بھرک ہے وہاں اس وقت کیا ٹائم ہو گئے تقریباً گھنٹے بعد سورج طلوع ہونے والے ہیں جی ایسا ہی ہے ادھر ہے ادھر نہیں ادھر ہے ادھر نہیں یہ ممکن ہی نہیں پوری کائنات سے ایک لمعے کے لیے بھی سورج غائب نہیں ہوا یہ مشاہدہ اور ادھر حدیث پاک اب بتاؤ اس میں تطبیق کیسے پیدا ہوگی مشاہدہ کہتا ہے سورج غائب نہیں ہوتا حدیث کہتا ہے سورج رودانہ ساتھ و ازمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتا ہے اور کل کے لیے اجازت مانگتا ہے اے اللہ کل مشرق سے چڑھنا ہے یہ بڑی الجن تھی محددشین کے لیے یہ حدیث بڑی پرشانی کا باعث بنی اس الجن کو سلجایا امام قسطلانی نے فرمایا لوگو سورج کی دو حیثیتیں ہیں ایک ہے سورج کی روح ایک ہے اس کی ظاہری تکیا فرمایا جو سورج کی روح ہے یہ روزانہ ساتھوں آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کرتی ہے کل کے لیے اجازت مانگتی ہے تو جو ادھر کھڑے وہ کیا ہے فرمایا یہ سورج کی ٹکیا ہے روشنی اس لیے کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے جس لمحے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے ٹھیک اسی لمحے وہ اپنی ٹکیا کو کنٹرول کر کے اس میں نور ڈال کے مخلوق خدا تک اپنا نور تقسیم بھی کرتی ہے امام کستلانی فرماتے ہیں کہ سورج کی روح اتنی پاور والی ہے نہ توجہ اللہ میں فرق ہے نہ فیضان اللہ خلق میں فرق ہے فرمایا وہ تو سورج کی روح جو اتنی پاور والی ہے مصطفیٰ کی روح تو عالمین کی روح ہے جس لمحے وہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں ٹھیک اسی لمحے اپنی امتی کے دل کی کیفیت سے بھی واقف ہوتے ہیں اور روح کی قوت کی بات آئی حضرت امام غزالی پانچ سو پانچ حجری سن مفاد پہلے تعارف پیش کیا ان کا قول حضرت علی کاری جن کا سن مفاد دس سو چودہ حجری مرقات شرع مشکات سے اندر نکل کرتے ہیں امام غزالی فرماتے ہیں اذا دخلت فی المسجد فإنہو علیہ السلام یا حضر فی المسجد لوگو جب بھی مسجد میں جایا کرو مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرو اس لیے کہ مصطفیٰ کی روح ہر مسجد میں مرقات شرع شفا کے اندر فرماتے ہیں انفیوں کے امام فرماتے ہیں اور یہ وہ حضرت علی کاری وہ ہستی ہیں جنہوں نے گیارہ سات حرم مکہ کی امامت کروئی شرع شفا کے اندر لکھتے ہیں ایلی ان روحہو علیہ السلام حاضرون فی بیوت اہل الاسلام فرمائے جب بھی گھر جایا کرو اور اگر کوئی شخص گھر میں نہیں تو رسول اللہ کی جناب میں سلام پیش کیا کرو اس لیے کہ رسول اللہ کی روح ہر مسلمان کے گھر موجود حاضرون فی بیوت اہل الاسلام قرار دی گل نہیں کیتی اس واسطے جہاں نہ قرار مندہ تو نہ قرار دا پتر مندہ جب قرار مانتا ہی نہیں حاضر ناظر کافر مانتا ہی حاضر ناظر نہیں تو کافر کی بات ہی نہیں ہے بات صرف مسلمان کی ہے حاضرون فی بیوت اہل الاسلام منصف رسالت سطح چلے یہ منصف رسالت ہے جب نبی اللہ کسی کو بناتا ہے نہ تو ایک ایسی آنکھ بھی ارزانی فرماتا ہے جو آگے پیچھے اوپر نیچے برابر دیکھتی ہے اور کیسے دیکھتی ہے بخاری شریف کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کے سہن میں موجود ہیں ادھر شام کے ملک میں موتا چھوٹا سا دہات ہے لشکر اسلام لشکر کفار سے پرسر پیکار ہے کریم آقا مسجد نبی کے سہن میں بیٹھے ہیں حلقے اصحاب کے اندر بیٹھے ہیں میری آقا نے وہاں کے حالات بتانے شروع کر دیئے اب تو آپ کے ذوق کی طرف آیا ہوں محبت سے کہو سبان اللہ میری آقا نے فرمایا اے میری غلاموں اب زید شہید ہو چکا جھنڈا حضرت جعفر نے شمال لیا ہے حضرت جعفر جب شہید ہو گئے میری آقا نے فرمایا اے میری غلاموں اب جعفر بھی شہید ہو چکا ہے اب جھنڈا ابن رواہ نے شمال لیا جب ابن رواہ بھی شہید ہو گئے میری آقا نے فرمایا اب ابن رواہ بھی شہید ہو گئے اب جھنڈا خالد بن ولید نے سمال لیا جب مسلمانوں کو فتح نصیب ہو گئی کریم آقا نے فتح کی خوشخبری بھی سنا دی ادھر سے یعلا بن عمیہ جلدی جلدی ملک شام سے نکلتے ہیں سواری دوڑا کے کریم آقا کی بارگاہ میں دوسرے یا تیسرے دن پوٹتے ہیں میری آقا مسجد نبی کے سون میں اپنے غلاموں کے پاس بیٹے ہیں میری آقا سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں وہاں سے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ وہاں کیا آپ کو حالات بتا سکوں میری آقا نے فرمایا اے میری غلام تو مجھے بتائے گا یا مجھ سے سننا پسند کرے گا امام دبرانی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سروایت نکل کی کنز العمال کے اندر حضرت علی متقی نے بھی اس کو نکل کیا ذرقانی کے اندر بھی موجود مواحب اللہ دنیا کے اندر بھی موجود اے میری سرکار آپ کیسے دیکھتے ہیں میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قدر فعلیت دنیا ان اللہ قدر فعلیت دنیا میری آقا نے فرمایا اے میری غلاموں اللہ نے پوری کائنات کو میرے سامنے کر دیا ہے اور یہ یاد رکھنا صرف سامنے نہیں کیا فَأَنَا عَنْزُرُ إِلَيْهَا جو کچھ بھی دنیا میں ہونے والا ہے انظرو انظرو میں دیکھ بھی رہا ہوں دیکھتا بھی رہوں گا اور ایک لمحے کے لیے نہیں ایک صدی کے لیے نہیں دو صدیوں کی بات نہیں بلکہ وَإِلَا مَا هُوَا قَائِمٌ فِيهَا اِلَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ فرمایا دنیا میں قیامت تک جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہوں اور یہ بھی بات نہیں کہ کسی چیز کو دھندلا دیکھ رہا ہوں کسی کو صاف دیکھ رہا ہوں نانا کہ اَنَّمَا اَنزُرُ اِلَا قَفْ فِي هَازِهِ میں پوری کائنات کو ایسا دیکھ رہا ہوں جس طرح ہاتھ کی ہتھیلی ہوتی ہے یہ منصبِ رسیر یا رسول اللہ حتابات غرِ تقدیم اللہ حتابات غرِ رسول اللہ سامین ازیاد شام بخاری پہلی جلد کے اندر بھی دوسری جلد کے اندر بھی مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو فرمایا اے میرے غلاموں تم میرے سامنے بیٹھے ہو تم مجھے دیکھ رہا ہوں میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن بات یاد رکھنا اِنِّی وَاللَّا ہے میں کہتا ہوں سنیو یہ روز روز گندے انڈے جو پیدا ہو رہے نا یہ چمک دمک دیکھ کے کبھی اس ٹینڈ میں کدیو اس ٹینڈ میں گھس جاتے ہو ختم کرو یہ سلسلہ عقیدہ ہمارا وہ ہے جو چودہ سو سال پہلے رسول اللہ نے اللہ کی قسمیں اٹھا کے متعین فرما دی پھر حدیث سنو بخاری شریف میں دو جگہ اور مسلم شریف میں ایک جگہ یہ رواز موجود میرے آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں تم مجھے دیکھ رہے ہو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں لیکن یاد رکھنا جس لمحے تمہیں دیکھ رہا ہوں انی واللہ ہے مجھے اللہ کی قسم لَعَنْزُرُ إِلَىٰهُ زِي الْآَن جس لمحے تمہیں دیکھ رہا ہوں تھی کسی لمحے مجھے اللہ کی قسم میں ساتھ و آسمان پار جنت میں ہو دیکھو سر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور کیوں نہ دیکھیں فتح الباری شرہ بخاری جبرائیلِ امین فرماتے ہیں جب میرے آقا کا شک کے صدر کیا گیا فرمایا قلبن صدیدن فرمایا خدا نے کائنات میں بڑے بڑے دل تقسیم کیے پر جو مصطفیٰ کریم کو دل دیا ایسا کائنات میں دل بھی کسی کو نہیں دیا اے جبرائیل اس دل کا وصفِ حمید کیا ہے فرمایا اینان تبسران فرمایا اس قلب مصطفیٰ کے اندر دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں و او زنان تسمان فرمایا اس قلب مصطفیٰ کے اندر دو کان ہیں جو سنتے ہیں یارو میں حدیث سے پاک پڑھ رہا ہوں اور اتنی ڈھیلی سبحان اللہ نہیں نہیں جو رسول اللہ کا سچا خلاف ہے کم از کم اسے ڈھیلی سبحان اللہ نہیں کہنی چاہیے آخر تک سبحان اللہ کی گون جانی چاہیے ماشاءاللہ تعالیٰ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے اپنا قیدہ ٹھیک کیجئے میں بلکل سیدھا سیدھا نانس آپ جا رہا ہوں ادھر ادھر چھانکنے کی ضرورت اس لیے نہیں کیونکہ سناخان رسول بھی ہیں کافی لمبی محفل ہے اس لیے اپنی محرزات جلدی جو ہے وہ ختم کرنا چاہتا ہوں توجہ کرنا میرے آقا نے فرمایا انی واللہ مجھے اللہ کی قسم ہے اے میرے غلامو جس لمے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم مجھے دیکھ رہے اللہ انظر الہو زی اللہ تھی کسی لمے جو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تھی کسی لمے سات و آسمان پار جنت میں حوزِ کوسر کو بھی دیکھ رہا ہوں اور ابن ماجا کے اندر بھی حدیث موجود ترمدی شریف کے اندر بھی حدیث موجود المستدرک شریف کے اندر بھی حدیث موجود مشکات شریف کے اندر بھی حدیث موجود تلائل النبوہ کے اندر بھی حدیث موجود کریم آقا نے فرمایا انی اراما لا ترہون و اسمعو ما لا تسمعون فرمایا اے میرے غلامو اپنے پہ مجھے قیاس نہ کرنا کیونکہ جو کچھ میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے اور جو کچھ میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے سامنے زیادہ شام نبی کہاں دیکھتا ہے نبی کہاں سے سنتا ہے کائنات پوری میں مٹی سے سکیل چیز کوئی نہیں ایسا ہے کہ نہیں مٹی سے کسیف چیز پوری کائنات میں نہیں لیکن میرے آقا مسلم شریف کے اندر موجود میرے آقا فرماتے ہیں جب میں میراج کو بیاء تو میں نے رستے میں کیا دیکھا رہی تو موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کائم یسلی کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں کدر فی قبرے ہی بات سمجھنی اگر آپ سمجھتے تو آخر تک سبحان اللہ کی گون جاتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کدر قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں جو یہ گندہ عقیدہ پھیلا رہے ہیں کہ نہیں نبی دیوار کے پیچھے کا علم نہیں رکھتا میں نے کہا بے وکوف دیوار کی تیم موٹی ہوتی ہے یا قبر کی تیم موٹی ہوتی ہے نبی منو مٹی کے نیچے دیکھ رہا ہے کہ نہیں پتہ چلا جب نگاہ نبوت دیکھتی ہے تو مٹی بھی اپنی کسافتیں ختم کر کے لطافتوں میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ نگاہ نبوت کا کمال ہے کہ جب نبی دیکھتا ہے تو مٹی سے آر پار بھی ایسے دیکھتا ہے جس طرح تو اور میں اپنی ہتھیلی دیکھتا ہے علم غیب کے پتہ نہیں سینگ ہوتے ہوں گے حاضر ناظر پتہ نہیں کس بھوت کا نام ہے میں تو بحثیت امتی صرف ایک بات جانتا ہوں کہ جو نبی ہوتا ہے ایسا ممکن ہی نہیں کہ اپنے امتی سے قابل ہوں پتہ چلا نبی دور و نزدیک سے برابر سنتا ہے اور دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیک سے ویسے میں حقیقت ارز کروں تو شیر سے میں جزت نہیں محسوس کرتا جو قرآن و حدیث پڑھ کے مجھے ملتی ہے لیکن آپ کے ذوق کے لئے پڑھ رہا ہوں اور یقین کیجئے کہ مصطفیٰ کی نات پڑھتے ہوئے سباب عطا خدا فرمائے گا خدا نے زبان دیا نا سب کو سب کو دیا نا میں زبان دی گل کی تھی تو انہی چھپ کر گئے ان پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے وہ اللہ سارے انہوں زبان دیتی ہے کہ نہیں تو اس کا بہترین استعمال ہے یا خدا کی توصیف و سنہ یا مصطفیٰ کی نا کی جو سنی بیٹھے ہیں نا سنی باقیوں کو تو ویسے بھی توفیق نہیں ذرا ہاتھ کھڑا کرو جو سرکار کی یہ نات پڑے گا جو پڑے ماشاءاللہ یار کمال ہے سبحان اللہ دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان دور و نزدیکی نا نا سامین زیت شام آپ نے وعدہ کیا پورا کریں دور و نزدیکی سے سننے والے سجنوں گلے ہوئے میں بڑی سنجیدگی نالج گفتگوز پہ کرتا تھا بہتر ہے کہ میں روایتی خطیب نہ بڑھنا تھا چنگے ہی گلے یارو محبت نال پڑھو تھوڑا میں نے بھی زوق پیدا ہو سی تو سم بھی زوق لو اور انشاءاللہ بسے اسے زوق دوی تقریر ختم دورا محبت سے آخری آدمی تک کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دور و نزدیکی سے سننے والے وہ کان دور و نزدیکی سے سننے والے وہ کان دور و نزدیکی سامین زیت شام میرے آقا کہاں سے سنتے ہیں بخاری شریف کے اندر حدیث موجود جب میرے آقا میراج کی رات واپس پلٹے کریم آقا اپنے غلاموں میں بیٹھے ہیں حدرت پلال تشریف لائے توجہ کرنا میرے آقا نہیں فرمائے میری غلاموں میں رات کو ساتوں آسمان پار جنت میں ڈہل رہا تھا میرا پلال مکہ کی کلیوں میں چل رہا تھا اس کے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں اپنے آگے آگے سنا پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیکی سے سننے والے وہ کان دورو وہ کان دورو نزدیکی سے سامن زیت شام جنت ساتوں آسمان پار جہنم ساتوں زمینوں کے نیچے اب ذرا نیچے کی بھی بات کر لیں مسلم شریف دوسری جلد صفحہ تین سو اکاسی میری آقا نے فرمایا اے میرے غلاموں کوئی آواز سنی کے نہیں یا رسول اللہ ہمیں تو کچھ نہیں سنائی دیا میری آقا نے فرمایا حازہ حجر و نرومی ابھی ہی فین نارے منزو سبعین خریفہ فرمایا ستر سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا آج وہ دانم جانم کی دیمیں پہنچے ہیں میں اس کی آواز سن رہا ہوں پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدیکی سے دور و نزدیکی سے رسول اللہ کی محفل میں آئے ہو یہ بار ہمارا اچھا نہیں لچھا یہ پچھلے حضرات جو خاموش بیٹھے ہونا اگر آپ پڑھو گے تو مزہ دوبالہ ہو جائے گا آپ کو بھی سواب ملے گا اور آپ پڑھیں گے تو سب کا سواب مجھے بھی ملے گا اگر پڑھ لیں تو سرکار کی نہ آتا ہے یقین جانیے بڑا مدہ آیا پڑھ کے تو دیکھیں مدہ آتا ہے اگر نہیں آتا ہے دور و نزدیکی سے سننے والے وہ کان دور و نزدیکی سامن عزیت شاہ میریہ کا کہاں سے سنتے ہیں امام محمد بن سلمان جذولی آٹھ سو چپن ہجری سنے وفاد اور یہ وہ عظیم حضی ہے کہ ستتر سال کے بعد جب قبر سہلاب کی وجہ سے بیٹھ گئی سہلاب کی وجہ سے قبر بیٹھ گئی تو آپ کو نکالا گیا اور دمشق میں جب آپ کو جناب والا مراکش میں آپ کو منتقل کیا گیا ستتر سال کے بعد جب محمد بن سلمان جذولی کا جست مبارک نکالا گیا اتنے ترو تازہ مید کہ کسی نے رخصار پہ انگلی رکھی اپنی جگہ سے خون ہٹا کسی نے انگلی ہٹائی تو خون مل گیا میں نے کہا سنیوں کے مام تو ایسے ہوتے ہیں ستتر سال کے بعد بھی قبر سہ نکلے تو ترو تازہ ہوتے ہیں میں کہے تو اڈے ماموں دن کی دھو میں نہیں پہلے پوتھا بکھنا دیا آخ دیکھیں اتنی ساری پھٹی اس بیمان دا مو نہیں بکھنا کیوں پر میں تپی وجو کی بنا پہ شکل تفدیل ہو گئی میں کہا پتر تپی وجو نہیں مذہبی وجو کی بنا پہ شکل تفدیل ہوئی لیکن یہ سنیوں کا امام حمد بن سلیمان جزولی آئے ہائے ستتر سال کے بعد بھی اگر جست مبارک نکالا گیا تو اتنا درو تازہ میت کے عبی جس پر اٹینی سے گلاب کا پھول ٹوٹائی نہیں دلائل الخیرات کے اندر حمد بن سلیمان جزولی کون جعوبندیوں کے امام خلیل آمنم بیٹھوی المحند علی المفند میں لکھتے ہیں کہتے ہیں یہ درو شریف کی بلند پایا کتاب ہے اور ہمارے بذرگ رشید آمن گنگوئی اور حاجیم داد اللہ صاحب اپنے مریدوں کو اس کتاب پڑھنے کا ہوں محمد بن سلیمان جزولی دلائل الخیرات کے اندر لکھتے ہیں اے میرے کریمہ کا صلی اللہ علیہ وسلم جو خلامہ پہ دور سے درود و سلام پڑھتا ہے آپ سنتے ہیں کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا اسمہ سلاتہ اہل محبتی و عارف ہم میں اپنے ہر غلام کو اس کی آواز بھی سنتا ہوں اسے جانتا بھی ہوں پھر غلام کیوں خاموش رہے دور و نزدی کسے سننے والے وہ کان دورو وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام دورو نزدی اگر دلائل الخیرات پہ جیتھنڈا نہیں ہوا یا پتہ کیدگی کے سامپ ڈستے ہو یا شک کی فضل لہاتی ہو اس کو بھی ختم کرنے کی سبیل نکالتے ہیں ابن قیم وہابیوں کا اببا والا فام کے اندر یہ حدیث لاتا ہے حضرت ابودردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی میرے آقا سے پوچھا گیا ہے میرے مابوب جو دور سے آپ پہ درود و سلام پڑتے ہیں آپ ان کا سنتے ہیں کہ نہیں میرے آقا نے فرمایا لئیس من عبدی صلی علیہ اللہ بلگنی سوتہو فرمایا میرا کوئی گلام پیاسہ نہیں جو دور سے مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہو اور میں اس کی آواز یا رسول اللہ وہ جہاں بھی بیٹھو فرمایا خیسو کانا خیسو کانا خیسو کانا فرمایا جہاں سے بھی میرا غلام مجھ پہ درود و سلام پڑے میں اس کا درود و سلام یہاں سے سنتے ہیں کہ نہیں جن کا عقیدہ سنتے ہیں وہ بلے سنتے ہیں کہ نہیں جب سنتے ہیں تو پھر کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے دور و نزدی کسے سننے والے وہ کان دور و نزدی کسے ذرا اگلا مسئلہ بھی جنابے والا عرض کرتا چلوں جنابے والا صحابہ نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا کلنا بادا و فادکا جہی ابن قیم کلنا بادا و فادکا یا رسول اللہ آپ کے پردہ فرمانے کے بعد بھی اپنے ہر غلام کی دور و نزدیق سے آواز اور درود و سلام کو پرابر سنتے گی نہیں میری آقا نے فرمایا کالا بادا و فادکا ہاں میرا غلام جہاں سے بھی مجھ پہ درود و سلام پڑتا ہے میں پردہ فرمانے کے بعد بھی اس کا درود و سلام دور و نزدیق سے پرابر سنتا ہوں کیوں اس لیے کہ دور و وہ کان دور و وہ کان دور و نزدیق سامن نزید شاہ میری آقا کہاں سے سنتے ہیں توجہ کیجئے گا امام سابونی نے بھی امام بہکی نے بھی ابن آساکر نے بھی اور جناب والا خطیب بغدادی نے بھی تمام نے اپنی اپنی سندوں سے حدیث علیہ توجہ کرنا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نو میری آقا کے سگے چچا ارض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کون سی چیز مجھے اسلام کی طرف لائی ہے سیدی مرچدی سیدی مرچدی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام ہے مرچدی مجھے اسلام مرچدی مجھے اسلام جو رائے اس کے مصطفی مرچدی مجھے اسلام اندار کا ذکر بہت بہت ہے اور یہ جو مسئیبت پڑ گئی ہے نا کہ بھئی خطیب صاحب آئے سنات خان صاحب آئے سیساسی صاحب آئے ناد ہو رہی ہے ادب تلاوت ہو رہی ہے قطن یہ نقیہ کریں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کے رہنا یہ عدب کے منفی ہے اس لئے اس سے پہلے ماشاءاللہ توجہ کرنا میں کیا عرض کر رہا تھا سامن ازید شام امام بہکیر احمد اللہ علیہ امام سابونے نے بھی ابنی آساکر نے بھی اور جناب والا خطیب بغدادی نے بھی اپنی اپنی سندوں سے حدیث لائی میری آقا کے سگے چچا حضرت عباس کریم آقا کی بارگاہ میں آذر ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میں بتانا چاہتا ہوں کونسی چیز مجھے اسلام کی طرف لائی ہے میری آقا نے فرمایا چچا بتا تو صحیح عرض کیا یا رسول اللہ میں نے بچپن میں دیکھا تھا جب آپ پنگوڑے کی اندر تھے میری آقا جدر آپ کی انگلی جاتی چاند دری جاتا میری آقا نے فرمایا اے چچا تمہیں پتا ہے چاند میرے اشاروں پہ کیوں ناجتا تھا یا رسول اللہ کیوں ناجتا تھا میری آقا نے فرمایا اس لئے ناجتا تھا کہ انی کن تو احدث ہو ویحدث نہیں وہ ہم سے باتیں کرتا تھا ہم اس سے باتیں کرتے تھے میری آقا نے فرمایا اے چچا اس سے بھی اگلی بات تمہیں بتاؤں کی نہیں یا رسول اللہ بتائیے فرمایا چچا جب چاند ساس و آسمان پار کر کے عرش کے نیچے اللہ کو روزانہ سجدہ کرتا ہے اس کے سجدہ کرنے کی آواز میں پگوڑے میں سنتا تھا پھر ہم کیوں نہ کہیں دور و نزدی کی وہ کان دور و نزدی سامن زیت شامتیوں بندیوں کے مستند آدمی عبدالحی لکھنوی فتاوہ عبدالحی کے اندر اس سے بھی اگلی بات لکھتا ہے میری آقا نے فرمایا اے چچا میں اس سے بھی اگلی بات تمہیں بتاؤں کی نہیں یا رسول اللہ بتائیے میری آقا نے فرمایا اے چچا تو پنگوڑے کی بات کرتا ہے جب میں ماں کے پیٹ کے اندر تھا لوہوں پہ کلم لکھتا تھا میں لکھنے کی آواز ماں کے پیٹ میں سنتا تھا یہ منصفِ رسالت ہے یہاں اکل کو دوش نہیں لا یدرک ہو لکھلو اکل نہیں بہنسا نبی کہاں سے سنتا ہے اگر آپ اجازت دیں تو قرآن پڑھ دیں سورہ نمر آیتنا مارا اٹھارا سننیں اللہ اشارت فرماتا ہے حتى اذا اتوا علاوات النمل قالت نملة یا ایہا النمل دخلو مساکنكم لا يخطمنكم سلیمان و جنودہو وہم لا يشروعو سلیمان علیہ السلام تین میل دور ملک شام بادی نمل جہان بکسرت چونتیاں رہتی ہیں تین میل دور سلیمان علیہ السلام کا تخت جا رہا ہے نبی ہمارے جیسے ہم نبی جیسے میں کہا پتر چار نظر پھٹے تھے پھٹے تھے پھٹے نواغ تین اڑاوے ہوا جیسے تین ہواج کیوں دے سی تین جان تو اڑا چھوڑا شکل ویقا پہ نبی ہمارے جیسے اور ہم نبی جیسے آہ قرآن سن سورہ نم انیس و پارہ آیت نمبر اٹھارا کہہ دو سبحانہ حضرت سلیمان علیہ السلام فضامی تخت پہ پرواز کر رہے ہیں ہوا کے دوش پہ ایک چیوٹی نے ایک کیڑی نے اپنی کیڑیوں کو کہا یا ایوہنم لدخلو مساکنکم لا یخطمنکم سلیمان و جنودہو وہم لا یشورو چیوٹی نے اپنی چیوٹیوں کو کہا اے کیڑیوں اپنے اپنے مساکن میں اپنے اپنے سراخوں میں کچھ جاؤ کیونکہ سلیمان علیہ السلام کا تخت آ رہا ہے توجہ کرنا آہ تخت آ رہا ہے وہم لا یشورون بے خبری میں تمہیں رگڑ نہ دیں سلیمان چیوٹی کی تین میل دور پاسے سن کے قرآن نے ان کی آدھا کو نکل فرمایا فتہ بس مغاحکا من قول ہا تین میل دور سلیمان مسکرا دیئے سلیمان مسکرائے کیوں توجہ کرنا سلیمان مسکرائے کیوں بڑی کام کی بات ارض کرنا چاہتا ہو توجہ کرنا سلیمان مسکرائے کیوں اس لیے مسکرائے کی چیوٹی نے کہا وہم لا یشورون بے خبری میں تمہیں رگڑ نہ دیں سلیمان اس لیے مسکرائے فرمایا اس لیے کو کیا پتہ نبی بے خبر تو نہیں ہوتا سلیمان مسکرائے کیا کوئی گل سمجھا یہ کوئی نہیں سلیمان مسکرائے کیا سلیمان مسکرائے کیا حضرت سلیمان مسکرائے کیا یار اپنے ایمان سے بتاؤ کیڑی کو ہاتھ میں لے کے کان سے لگاؤ اس کے چلنے کی عبادت یہ منصف رسالت یہ اللہ نے نبی کو یہ کوپت سامیہ ایسی عطا فرمائی ہے کہ نبی تین میل دوسرے کھڑی کی بات کو سن بھی لیتا ہے سمجھ مسکرائے کیوں کہا چونٹی دیکھو نا چونٹی جاتی کر رہی ہے وہم لایشان نبی بے خبری میں تو میرا گھر دے چونٹی کو کیا بتا نبی بے خبر چونٹی کو کیا بتا آئے 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 لڑنا نہیں ہے کیونکہ حالات بڑے ڈینجلس ہیں سلمان علیہ السلام کی سنت سمجھ کے مسکرانے پر اور سلمان علیہ السلام کی سنت سمجھ کے مسکرانے پر خدا ثوابیت اور کہنا کچھ نہیں صرف یہ کو جاکھنا اے مولوی مولوی وہ کیڑے نکلے آنے مولوی بڑا گندہ کم کی تیہیت کیڑے گل کی بڑے عرصے پہلے اے کیڑے آنے گل کی بندے دے پترانہ کام ترے گل سمجھے نبی دور و نزدیک سے پھر آپ کہنا چاہیے کیا وہ کان دور و نزدیک سے ہم یہاں سے پکارے بہاں وہ سنے ہم یہاں سے محبت سے ہم یہاں سے پھر بارے بہاں وہ سنے ہم یہاں سے امام تبرانی تین سو سارس حجریسن وفاد حدیث لاتے ہیں ام المؤمنین حضرت محمونہ میری آقا کی زوجہ پاک فرماتی ہیں میری آقا اپنے گھر کے اندر وضو کر رہے ہیں وضو کر توجہ کرنا میری آقا نے وضو کرتے کرتے فرمائے لبائی کا لبائی کا لبائی کا لبائی کا میری آقا ناکا تیری مدد کر دی گئی حضرت محمونہ فرماتی ہیں میں نے دائیں بھی دیکھا میں نے بائیں بھی دیکھا میں نے آگے بھی دیکھا میں نے پیچھے بھی دیکھا میرے قریبہ کس جس کو فرما رہے ہیں لبائی کا لبائی کا لبائی کا یا رسول اللہ یہ کون ہے جس کو فرما رہے ہیں لبائی کا لبائی کا میری آقا نے فرمایا اے میمونہ میرا ایک غلام مکہ میں رہتا ہے میری آقا بیٹھے مدینے میں ہیں مدینہ اور مکہ کا فاصلہ چار سو کلومیٹر کا فاصلہ ادھر سے میرے غلام نے مشکل وقت میں مجھے پکارا ہے میں اس کی آواز سنکے میں اسے کہہ رہا ہوں لبائی کا لبائی کا پھر ہم کیوں نہ کہیں ہم یہاں سے اچھا ایک بات ارز کروں یہ لبائی کا لبائی کا سے ایک بات یاد آئی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد بلندوہ سے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے اس علاقے میں بھی ایسا جانور پہایا جاتا ہے اچھا چلو سن لیجئے اس کو یاد رکھنا ہے توجہ کرنا جی نماز کے بعد بلندوہ سے دکھر نہیں کرنا چاہیے میں نے کہا کیوں دیکھو نا اللہ دل میں نہیں سنی میں کہا گل بڑی ٹھیک ہے تیری اللہ دل نہیں سندا تو پھر اچھا پڑھا دیکھو نا میں کہا یار ایک مدبانہ گزاری شساڈی بھی یا کھے جی دس ہو سامی نزیت شام میں اختیام کرتا ہوں دور و نزدیک سے برابر درود و سلام سنتے ہیں کہ نہیں پڑھنا بھی چاہیے کہ نہیں اور یار پھر ہو ملاد کا موقع تو پھر تو وجوبی صورت بن جاتی ہے پھر تو پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے بھئی ملاد کا موقع ہو اور درود و سلام کی گونج نہ ہو یہ تو اللہ کی سنت ہے کہ جب نبی پیدا ہو سلام کی گونج ہونی چاہیے اگر آپ اجازت دیں تو ایک آیت پڑھوں سلام ہو یایہ علیہ السلام پر یایہ پر سلام توجہ کرنا میں ایک کام کی بات کر کے پھر تتام یایہ پر سلام یومہ ولدہ جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن پر بھی مولا یایہ پر سلام بیجنے کا تو پتہ چلتا ہے یہ دن کی کیا فضیلت ہے یومہ ولدہ جس دن یایہ پیدا ہوئے مولا یہ دن میں کتنی نمازیں پڑی ہیں کہ دوسرے سلام بھیجنے دن نے کتنے روزے رکھے کہ دوسرے سلام بھیجنے فرمایا سبکار اس دن کو نسبت ہے میرے پیارے سے پتہ چلا دن کو نسبت ہو جائے نبیوں سے وہ اللہ کی بارگاہ میں معذر چھہلتے ہیں پھر اتراج کرتے ہیں جی چلو یہ مان لیا لیکن بارہ ربیلہ والرسول اللہ کی وفاد کا دن بھی تو ہے میں کہا میں چیلنگ نہ کہنا رسول اللہ کی وفاد دن بارہ ربیلہ وال نہیں لیکن اگر تم ثابت بھی کر دو تو میری یہ گزارش ہے اللہ کی سنت کیا ہے اللہ فرماتا وَسَلَامُونَ عَلَيْهِ يَوْمَ وَوْلِدَا سلام ہو یایہ علیہ السلام کے پیدا ہونے کے دن وَيَوْمَ يَمُوْتُوْ اور اس دن پر بھی سلام ہو جس دن اور قبلہ شاہ صاحب کا بڑا ممنون ہوں قبلہ فخر السادات قبلہ سید جعوید آمد شاہ صاحب نوری سجادہ نشین استان علیہ چورہ شریف کہ انہوں نے مجھے موقع دیا آپ کی زیارت بھی ہوئی ملاقات بھی ہوئی اور اس خوبصورت محول میں کریم آقا کی جو ہے وہ گلہ یقیدت میں نے پیش کی اللہ اس کو قبول فرماتے ہوئے مجھے اور آپ کو اللہ دین دنیا کی بھلائیں عطا فرمائے واخر